محمد صلوات اللہ علیہ وسلم 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 اللہ من رحیم اللہ زی یو اسمی سو فی صدور ناس بندہ اہلی بیت محمد کی عزت عظمت کا جتنا مقروض ہے موتاج ہے اتنے بلند سروات علاوہت فرما ہے سب سے میں نے دعا گوہم پکالی کے لئے عزت محمد اہلی بیت محمد کا صفقہ عزتی کے لئے صفقہ عزتدار بانیان کا پر خلوص فیضہ مالک اپنزیم آنگا میں منظور اور انبول فرما ہے تمام عزتداروں کا حالی حیدر کررار سنشت عباق کا فرش ولا وعزا ذکر عالم محمد میں صدقرانہ مالک عبادت مشفار فرما ہے جن عباق میں ہمارے ذکر میں جو جنوانے گئی ہے علی امام بی ذاتی صدور ہے مالک تمام کی نیتری حاجات کو شرف قبولیت دعا فرما ہمارے والس پر حق امام زمن کا مالک زہور جل فرما ہم ایمان کی زیادت کی قابل بنا واؤں کی قبولیت کے سارے ملکے ایک بلند صلوات تلاوت فرمائیں اجازت میں شروع کیجئے کافی صاحب آن تشریف فرمائے ہیں امبانی کی حیثیت سے صلی اللہ علیہ وسلم ایک روکل یہ ایک مختصر سی میں نے آیت تلاوت کی ہے اس کی زمن میں تھوڑا سا میں نے سفر کرنا ہے اللہ شیطان کے طریقہ واردات کو بیان کر رہا ہے کس کے شیطان کی طریقہ واردات کو بیان کر رہا ہے تھا کہا یہ خود شیطان اللہ سے کہنے لگا جب اللہ نے اسے نکال دیا جب حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا اللہ کے واقع کا مبکر ہوا اللہ نے کہا فاخر نکل جا انتر رجیب تو رجیب ہے رجیب اسے کہتے ہیں جس کی توبہ کبھی قبول نہ ہو جس کی توبہ بھائی جب کبھی اسکر بھائی کبھی بھی قبول نہ ہو یہ رجیب شیطان کبھی بھائی 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 کبھی ب میدار ہونا فکر آ گئے تس کے لیے میں رکھ burdens کے پہلا فکر میں آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں یہ کیا کہنے لگا میں آب سے حملہ کروں گا میں پیچھے سے حملہ کروں گا میدار سے حملہ کروں گا میں باعر سے حملہ کروں گا اب آب نے باستر کہاں سے بچنا ہے چاروں طرف کا بいく ملہ السید یہاں سے یہی غرطی ہوگی اس نے چار سندھیں بتائیں اللہ نے چھار سندھیں بتائیں یہ ایک اوپر والی بھول گیا لیکن نیچھے وانی بھول گیا اللہ نے کہا جا کا مختل اور چاہ سندھتے لی ہو گئی دو سندھیں فقط میری ہو گئی جو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا وہ بھی تک سے بچ جائے گا جو سجدے میں گر جائے گا وہ بھی بچ جائے گا اللہ بکبر نہ ہوسرین کے کسی کا باتانیہ فرمائے باکسرین نہ ہوسرین کے کسی کا باتانیہ فرمائے بسم اللہ آگئے جو سجدے میں گر جائے گا وہ بھی اب چہرے کھلے کھلے ہونے چاہیے پچھلے سردان بسم اللہ مالک آپ کی حفاظت فرمائے آپ ذکر حسین کی حفاظت کر رہے ہیں ہے تو وہ جو سرکار ازگر بھائی ہر چہرہ آل محمد کے خضائی میں کھلا کھلا ہونے چاہیے میں ساتھ میں سرکار کی ایک حدیث پڑھنے لگا ہوں ان کے یہ ہے یہ حدیث کہ جن کے چہرے سارے اٹھاؤ جن کے چہرے آل محمد کے فضائل سن کے اسے پڑھنا جن کے چہرے آل محمد کے فضائل سن کے سمجھ کے جان کے پہچان کے وزروں کے پھر مرچا جاتے ہیں یعنی ہوں کہ چہرے اتر جاتے ہیں ان کے بارے میں آپ کے ساتھ میں امام نے فرمایا ساتھ میں کھول نہ کر کے فکر میں سوڑ کر فرمایا اننا المومنائن لجا خرجانے فیال تقیامے فیال سقران اللہ فضلنا فلاو یبکا اللہ واجہی ابن عسان مزرد اللہ واجہی ابن عسان معصوم ابنے معصوم نے امام ابن عبرام نے فرمایا کہ اکر کون دو مومن خر سے لگتے ہیں بازار کے کسی مور میں دلی کے کسی کونے میں وہ دونوں آپس میں مومن مل جاتے ہیں اور باتوں باتوں میں مزر کو ہم اہل میں تھے فضائل کی بات چھر جاتی ہے فضائل کی بات چھر جاتی ہے تو اسکرڑا بھائی پر آتا جاتی ہے فرمایا فلاو شب کا انا واجہی ابن عسان مزرد اللہ واجہی ابن عسان فرمایا پھر شیطان کے چہرے پر گوشت کی ایک بوٹی بھی ایسی نہیں بچتی جس میں گڑے نہ پڑھ جائے اللہ نظرہ پڑھ جائے اللہ واجہی ابن عسان ہاتھ سلامت ہے تو بلد ہونے چاہیے بچھلے سرطانوں کے ہاتھ بلد ہونے چاہیے بائے بلد ہونے چاہیے شیطان کے چہرے پر گوشت کی ہے بھائی بھوٹی ایسی نہیں بچتی کہ جس میں گڑے نہ پڑھ جائے یا لانت نہ پڑھ جائے یہاں پر نوایت ختم نہیں ہوئی چہرے میں پڑھو گا فکرے میں پڑھو گا فرمایا کہ حتہ انہا روحو لتاستغیس ہو من شدت من تاجد و لالا اپنے طرف سے نے پڑھنے لگا آپ کے امام کی حدیث پڑھنے لگا ہے حتہ انہا روحو لتاستغیس من شدت من تاجد و لالا حتہ کہ شیطان کی روحو جی خوٹی ہے کہ لوکو فرائل اللہ اکبر اللہ اکبر میں دار ہونا شیطان کی روحو جی خوٹی ہے شیطان کی روحو جی خوٹی ہے کیا کہتی ہے روحو فضائل پتہ چلا جو بھی جب بھی جہاں بھی آل محمد کے فضائل سے روحو سمجھو شیطان کی روحو اللہ اکبر آپ جیو آپ جی ہے حلیر حتہ حتہ ہمیں روحو لتاستغیس من شدت میرے تاجد و لالا حتہ کہ شیطان کی روحو جی خوٹی ہے کہ روحو فضائل روحو فضائل روحو فضائل روحو فضائل روحو فضائل اس در بھائی بھا جن میتاو جی کہ پورا بار کے جبلہ بڑھتا ہوں جتنے وقفوں میں نے دیا ہے اللہ جانے کو مندعہ لے سکے گا یا نہ لے سکے گا بھائی بھی یہاں پر تجریف فرمہ ہو گئے ہیں اور میں فکرہ بھی آپ کے دینوں پر نشخ کرنے لگا ہوں شیطان کی روح بھائی بھائی جو خوٹی خوٹی ہے اور کیا کہتی ہے کہ روحو فضائل روحو فضائل روحو فضائل اور میں پنتاست نہیں کر سکتا تو میں نے یہ حدیث اس وجہ سے پڑھی ہے کہ جہاں بھی چودہ کے فضائل پڑھے جائیں اور کسی ایک چہرے میں گردھے یا علانت کے آثار ظاہر ہو وہ عالم ہو یا جاہر اپنا ہو یا بے گانا پاکستانی ہو یا پہل کا سمجھ رہے نہ اندر سے شیطان دور رہا ہے اللہ ہوا کبار میں دعا نہیں دو اور چاہے میں دعا نہیں دو اور چاہے جیو 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 آپ جیو آپ جیو صدہ سلامت رہے صدہ سلامت رہے تو سکھا لے کشارہ کی تصیب میں ویکھ لیا سکھ توجہ سلکان ایک دو چار گردستے کو آپ تک بابا جی سے سبق کی صورت میں اللہ کے اللہ کے انتخاب کو حسین کہتے ہیں رکھے گا رکھے گا اللہ کے انتخاب کو حسین کہتے ہیں اور حسین کے انتخاب کو مسلم کہتے ہیں جو پہنچ گئے صدہ سلام ہے آپ کو اس کے موزمین اچھے انتخاب دو آلینے چاہے ہیں اللہ کے انتخاب کو موزم کو حسین کہتے ہیں اور حسین پادشاہ کے انتخاب کو جناب مسلم کہتے ہیں تیس ہزار کا لشکر ہے تیس ہزار سامعین مسجد کوفہ میں دو جملے میں پڑھنے ہیں تیس ہزار سامعین جناب حضرت مسلم کے سامنے کتنی آنکھیں ہوئی تیس ہزار کی بولیں گے کتنی ساتھ ہزار آنکھیں یہ موجزہ اور حضرت امیر مسلم بن عقیب ہے کہ ساتھ ہزار آنکھیں جناب مسلم کو دیکھ رہی ہیں اور ہر آنکھ یہ سوچ رہی ہے کہ مسلم فقط مجھے دیکھ رہا ہے اللہ برکتہ آپ جو ستا سلامت رہے ہیں جو سمجھ کے پر لگ ہو خرابت لینے کے لیے سمجھا ہے اپنا کال ہے خودبانی ہے دعا لینے کے لیے دعا لینے کے لیے ہر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ مسلم فقط مجھے دیکھ رہی ہیں یہ موجزہ ہے اسی طرح مولا علی اکبر بادشاہ کا بھی موجزہ ہے آشور کے دن نو لاکھ کی آنکھوں میں آنکھیں داری اور جب خودبہ دیا تو نو لاکھ کی اٹھارہ لاکھ آنکھیں یہی کہہ رہی تھی کہ اکبر مجھے دیکھ رہا ہے اللہ اکبر اور ہلکا سا ہلکا سا جب نقاب الڈا کس نے حسن کے پروردگار میں ہلکا سا ہلکا سا سر کا سب نے یہی کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تو پھر بابا جی کی موجود کی میں یہ نو کا فکرہ کہنے لگا ہے جس کے چہرے کی ہلکی سی تجلی منکروں کو اللہ یاد کروا دے اسے علی اکبر کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر جناب مسلم دو باتیں ہیں ساٹھ ہزار آنکھیں دیکھ رہے ہیں تیس ہزار سامعین ہیں جناب مسلم نے ممبر پہ بیٹھ کے ہر کسی کے دل کے حالات کو جانا ہر دل کے حالات کو جانا اور جاننے کے بعد چل جبلے کہیں وہ دو چار جبلے سوئے گا ممبر بابا جی کے حالے کیا فرمایا فرمایا بسم اللہ بالرحمن الرحیم الحمدللہ والنزی خلقا محمدا و علیا دلیلن لذاته و اکامہما مقامہو فی سائر بریاته اتھکی دولنا تو عدلتونے کا حق اداعی ہوتا میں موسکر سمو سواب کی حوالے کرنے لکھر حضرت مصرن بے نقیل فرما رہے ہیں دلیلن لذاته فرمایا ہر حمد ہے اللہ کے لئے جس نے محمد اور علی کو بنایا ہی اس لئے تاکہ اپنی ذات پہ دلیل دے سکے اللہ اکبر بیدار ہوکے بیدار ہوکے بیدار ہوکے تمہیں سوال فرمایئے اللہ الحمدللہ ہل لذی خلق محمد علیہ دلیلن لذاته اپنی ذات کی دلیل کی خاطر کیسے کیسے کہ وہ خالق ہے وہ خالق ہے دلیل کیا ہے کہا محمد اور علی کو دیکھو محمد اور علی کو دیکھو تو وہ رازق ہے دلیل کیا ہے محمد اور علی کو دیکھو صرف تھا لوگاں پر یہ اس گل پر یہ اتراز کرتے ہیں یہ جیال محمد کو رازق اور خالق کہتے ہیں یہ سوال امیر اور مومنین سے تہریہ نے کیا تھا تو جب امیر بادشاہ ختم و درامت فرما رہے تھے تہریہ متنے سے کھڑا ہوتے کہتا ہے اے امیر اور مومنین آپ کہتے ہیں ہم رازق اور خالق ہیں آپ میں پھر اللہ میں فائل کو کونسا ہے علی شیخ شاہ فرماتے ہیں جوٹ کر کے پیٹھ اس میں اور ہم میں یہ فرق تھوڑا ہے کہ اس نے ہم جیسوں کو بنایا ہم نے جیسوں کو بنایا باو جی تو اچھا ہے 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 علی کو بنایا محمد اور علی کو بنایا پھر فرمائے پھر واقع و اکامہ ہما مقامہ رو جی سابر بریاتی ہی وہ اللہ نظر آتا نہیں تھا پھر ان دونوں کو اپنا قائم مقام بنایا ہائے 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 بیدار ہانا یا کھڑا کے لیے قائم مقام پر کابی وہی اختیار ہوتا ہے جو اثر کا ہوتا ہے اپنا بھائی قائم مقام بنایا پھر ہمارے پھر پھر ان دونوں میں سے دونوں سے مراد کیا ہے سرکار محمد اور علی پہلے محمد پھر علی یہ تلطیب زہن میں نے چاہیے پھر ان دونوں میں سے ایک کو تاج مرشیدت بنایا اور ایک کو اپنے اراد کی تلوار بنایا ایک کو تاج مرشیدت بنایا ایک کو اپنے اراد کی تلوار بنایا مجھے نہیں خبر کھون کا ہاتھ اکرواز کرے اس کا قابی دل میں علی بادشاہ کی علیت کا مصرہ ہے رسگ نجر سے سانسے جرمان سے لیتا ہے وہ نوکر کے فکر میں سرکے جناب مسلم کیا فرما رہے ہیں ایک کو تاج مرشیدت بنایا ایک کو اراد کی تلوار بنایا ایک کو اپنے حول بنایا ایک کو اپنا نفس بنایا یا نے محمد کے بارے میں کہا یہ روح نہ ہے علیم کے بارے میں کہا یہ نفس نہ ہے تو پھر نوکر آپ کا یہ چملہ کہنے کا ایسان جو جاؤں پر سرزمیر پہ بھائی حق رکھتا ہے روح نہ ہو تو زندگی نہیں ہوتی نفس نہ ہو تو خائر سے نہیں ہوتی تو پھر نوکر باوتی چملہ کہنے کے حق رکھتا ہے اگر محمد اور علیم نہ ہوتے نہ اللہ کچھ چاہتا نہ تو عید زندہ رہتی اللہ ہوا اکبر اللہ ہوا اکبر اللہ ہوا اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ ایک کو تاج مشیر ایک کو اراد کی تلوار کون فرماری جنابِ مسلم اراد کی تلوار سے کیا مراد ہے اللہ یہ ارادہ کرتا ہے اللہ یہ ارادہ کرتا ہے کہ اصور بھائی کو زباری پہ بھیجوں علی بھیج رہتا ہے اللہ یہ ارادہ کرتا ہے کہ ہم یہاں پر محرم پڑھیں علی بات سے کیونکہ لگا دیرتا ہے پھر آگر جملہ سنیے گا پھر جنابِ مسلم نے کیا کہا سنو فرمایا پھر یہ دونوں ہستیاں یعنی محمد اور علی بابا جی پاک و پاکیزہ اس دنیا سے چلے گئے پاک و پاکیزہ اس دنیا سے چلے گئے سنو فرمایا ان دونوں کا پوری روے زمین پر حسین کے سوا کوئی بائیس نہیں ہے حسین کے سوا پیر اپنا ہاتھ پر لگیا اور کیا کہا کہ میں تم سے اللہ کی بیت لینے کے لیے آیا ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر اور آخری جملہ میں پڑھنے لگا ہوں سارے تھو حضرت مسلم پہ نتیجہ فرما رہے ہیں اور آپ کے لئے مشاہل راہ چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں فرمایا ومشو ومشو الا خبار فرسن ابا عبداللہ حسین تاصل جنہ بابا جی سید پادشاہ ہے نوکر کے حق میں دعا فرمائے گا جناب مسلم فرما رہے ہیں ومشو الا خبار فرسن ابا عبداللہ حسین تاصل جنہ جناب مسلم نے فرمایا حسین نہیں بلکہ حسین کے گھوڑے کے سوہوں سے اُٹھی ہوئی خانک کے پیچھے پیچھے چلتے جاؤ تاصل الجنہ جنت میں پہنچ جاؤ گے اللہ اکبر اللہ اکبر جس کے ہاتھ سمالے سے لی ہے آدھوچے اے علیم سبحانہ کیلہ جاہیلی مجھCL کشانے یاہیلی مجھCL کشانے کربلا سے مدینے سے جتنی بھی بیبیاں چلی ہیں مدینے سے جتنی بھی مستورات چلی ہیں ساریاں کربلا آکے اٹھڑی ہیں نہور والی مقدمہ وہ ہے جو کربلا سے پہلے اٹھڑ گئی ہے اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ مولا آپ کا برسا قبولی فرمائے ایک روایت اسی جنابی حضرت مسلم بن نقیل کیونے پڑھنی ہے ایک روایت رونا چاہے ہر بندے پر ماجب ہے اتنی حائے ضرور پلند کر لیں کہ شام والی مقدمہ میری ماں و بہنوں میں تشلیف فرما ہے وہ آپ کی حائے سنکر چلی جائے اصدران امام مجلوم کربلا جکڑے ہوئے ہیں زنجیروں میں مختصر سے روایت جکڑے ہوئے پیس سے مختصر ہو نہیں سکتا دار الامارہ کی چھاتا ہے ظالم کے ہاتھ میں دھلوار ہے باہت یہ آخری سلام کیا جناب حضرت امیر مسلم بن عقیل نے حسین بادشاہ کو اور کیا کہا یہ جو ہر نماز کے بعد آپ سلام پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا عباد اللہ حسین یہ سنت ہے حضرت مسلم بن عقیل کی یہ وہ سلام ہے جو حضرت مسلم نے آخری مطلعہ حسین کو کیا ہے حضرت حسین نے اپنی منزل میں کہا کہا علیکہ سلام سفیری تو میرا سفیرہ آپ پر بھی سلام ہو حضرت حسین نے رو رہے ہیں مولا عباس نے یہ مطلع دیکھا آن کے قدم پکڑ کے کہا مولا رو کیوں رہے ہیں کہا آخری سلام کیا ہے تیرے بھائی عباس نے مجھے کہا ہاتھ بانتے کہتے ہیں مولا مجھے جنگی سے منظر دکھائیے کہا آباس پہلے باتا کر کہ تُو یہ نہیں کہے گا کہ مولا مجھے کفہ پہنچائیے اب جسے بندے نے ماتب کرنا ہے میں ماتب کی تعاوز مرے بگا ہوں بابا جی تشریف فرما ہے مصائد کے میراج میں آپ کو لرکتے رہے چاہیں گے میں اپنے حسین کی روایت پڑھتا ہوں عزت حران نے امام مجھوں میں کر بنا مولا عباس نے واتا کیا اب عباس نے دو اگلیا برند کی اب اب آباس نے منظر دیکھا عزت حران نے چچھاتا ہے دار اللہ مارا کی ساتھ ہے اور ظالم کے آخرے تروار ہے اور مسلم ملوکوں کی حالت میں ہے طرف کے تو قدموں پر پکھے کہتا ہے مولا جنگی مجھے گروفے پہنچا اب آسا بھی تو وعدہ کیا تھا کہ گروفے نہیں جاؤں گا روکے کہتا ہے میں لڑنے کے لیے نہیں جا رہا اور دار اللہ مارا اور بڑی اوچی جگہ ہے اور ظالم کے ہاتھ میں تروار ہے ابھی تروار چلے گی اور مسلم کا سار زمین پہ آئے گا اور میں نیچے جا کے اور مسلم کا سام لے لوں گا عزت حران نے امامِ مجروں میں کر بنا اور سین لوگ کے کہتے ہیں مسلم طرح نیچے کو دے اور مسلم نے نیچے جنابیہ پاس میں نیچے دیکھا مرزر کا دیکھا عزت حرقہ لے بھڑکے والی بی بھی ہے ایک آہ تو پہلو میں ہے ایک ہاتھ بناد کر دے اور رو رو کے کہہ رہی ہے آؤ میرا مسلم بیٹا آؤ میرا عمیر بیٹا آؤ میرے حسین کا سفیر اور میں تجھے بھکیا سے لینے عجرہ رکھون اللہ عجرہ رکھون اللہ مولا میں dost آنے آخر روایت میں میں بھرravات جن کے حوالے عزت حران نے امامِ مظلومیں کر بنا کو جن مہر میں postageň وہاں پر ج Informationen City کیا پہلا قدم کیوں اٹھاتے ہیں عظت آنے یہی کہتے ہیں کہ جلدی سے چار مہیں کے ایک مسافر مر گیا ہے اس کا جنازہ اٹھانا ہے جس کے سینے میں کلتا ہے پتر نہیں ہے ہاتھ سلامت ہے تم آتم کے لیے بنے ہیں حضرت آؤ کیا کہتے ہیں چار پھائی لے کے آؤ ابھی جنازہ مسافر کا اٹھانا ہے حضرت آؤ امامِ مطلوبِ قربرا مسلم قتل ہو گئے کسی نے یہ نہیں کہا کہ چار پھائی لے کے آؤ حال کو یہی کہتا ہے رسی لے کے آؤ اور مسلم کے پاؤں میں وہ رسی ڈال کے کبھی کنفا کے اس باران کبھی کنفا کے اس باران وہ کوئی نہ تھا جو چھڑانے والا ایک کالے گھر کے والی بیوی ہے جو لاش کے پیچھے پیچھے وہ توڑ کے رو کے کہتی ہے وہ میرے مرے ہوئے بچوں کو نہ مان وہ اس کے چھڑانے والا کوئی نہیں ہے ماشا اللہ اللہ بہت بہت موسیقی